اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کل پاکستان کا سیاسی منظر نامہ خاصہ گہمہ گہمی کا نظارہ دیتا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر بھی آج چکی ہے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکرٹک آلائنس جو پاکستان کی اپوزشن پارٹیوں کے اتحاد ہے کچھ عرصے سے اپنے جلسے کر رہا ہے اگر ہم ان جلسوں کے ویجولز دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ ان کو عوامی حمایت بھی حاصل ہے لیکن کچھ دن پہلے حکومت نے کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے ابھی پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ملتان میں ہونے والا ہے تیس نومبر کو اس کی دیت ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیز بھی بنتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس جلسے کے حوالے سے کچھ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں شورٹی بانڈز کا بھی ذکر آ رہا ہے ہماری کش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس جلسے کے چیف کوڈینیٹر علی قاسم گیلانی صاحب موجود ہیں علی قاسم گیلانی پیپلز پارٹی کے رہنماں ہیں اور سابق وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے فرزند ہیں سب سے پہلے تو علی قاسم گیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پوڈکاسٹ میں شرکت کے لیے حامی پھری تینکیو تینکیو سادیا آپ آج کل خاصے مصروف ہیں اس پوڈکاسٹ کے لیے بھی پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کل کریں گے لیکن آپ کیونکہ اپنے ورکر سے ملنے کے لیے جا رہے تھے جلسے کے سلسلے کی موبیلائزیشن کر رہے تھے تو آپ کچھ ہمیں بتائیں گی کہ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں جی 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 ملتان کی انتظامیہ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ان کی طرف سے ہمارے لوگوں پہ کیا جا رہا ہے جو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے میرے پہ اور میرے تمام بھائیوں پہ ایک جھوٹھی ایف آئی آر پولیس کی طرف سے کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تالہ چوری کر کے حکومت کا تالہ چوری کر کے بھاگے ہیں تو بکری چوری اور بھینس چوری کے الزامات تو ہم نے سنے تھے لیکن تالہ چوری کرنے جیسا بھونڈا الزام ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے اس کے علاوہ کل رات کو ہمیں خبر ملی کہ ملتان کی انتظامیہ نے آراؤنڈ 30 کنٹینرز ہماری جلسہ گاہ پہ پہنچا دی ہیں تو بلوک آل دی روڈز لیڈنگ ٹو کلہ کونہ قاسم باغ سٹیڈیم اس کے علاوہ لمحہ بلمحہ کارکنوں کے فون آ رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے میری رات کو ملتان کی انتظامیہ سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مہربانی کریں کیونکہ ہم پچاس سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں جو ورکرز ہیں ان کو جلسے میں نہیں لے کے آ رہے تو آپ بھی مہربانی کریں آپ بھی مہربانی کریں کہ آپ پچاس سال سے زیادہ لوگوں کو تھانے نہ بلائیں کیونکہ وہ ایسے ایسے لوگوں کو لسٹ انہوں نے نائنٹیز کی ارلی ٹو تھاؤزنڈ کی جو ہمارے ورکروں کی لسٹ ہے وہ تھانے پہنچا دی ہیں انہوں نے وہ لوگ اب بیمار بھی ہیں بڑی عمر کے ہیں گلانی صاحب کے ورکر تھے تو ان کو پولیس فون کر کے کہ آپ کس لیے ہمیں تھانے بولا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی کوویٹ کا پرچہ ہو گیا آپ کے اوپر تو لوگوں نے کہا کہ کوویٹ کا پرچہ کیا ہے تو پولیس فونوں نے کہا کہ نہیں اصل میں تو یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے جو گلانی صاحب کروا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھانے آنا پڑے گا یہ شورٹی بانڈ سائن کرنے کے لیے تو ان میں سے ایک جو ورکر تھا ہمارا اس نے کہا کہ مجھے اطلاع تو نہیں تھی جلسے کی لیکن اگر آپ نے اب دے دیا ہے اطلاع تو اب تو میں جلسے پہ ضرور جاؤں گا ہمارے ورکرز کا جو موریل ہے وہ اس پکڑ دھکڑ سے اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے اور وہ جوش میں آئے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ تعداد میں جلسہ گاہ میں شامل ہوں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جلسہ گاہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ قلعہ کونہ قاسم باغ سٹیڈیم ہے جو کہ ایک بہت یونیک اور تاریخی مقام ہے ملتان کی سیاست اور ملتان کی جو لینڈسکیپ ہے اس کے حوالے سے یہ وہ گراؤن ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید نے جلسہ کیا ذرفکار علی بھٹو شہید نے جلسہ کیا اور یہاں پہ بلاول بھٹو زداری صاحب نے بھی دو سال پہلے پیپلز پارٹی کے جلسہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ دس اور جماعتیں بھی ہیں اور یہ جگہ کم پڑ جائے گی جلسہ گاہ کے لیے اور جو کنٹینرز انہوں نے لگائے ہیں اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب عوامی سمندر جلسہ گاہ کی طرف تیس نومبر کو چلے گا تو یہ کنٹینرز میں کہتا ہوں کہ یہ روئی کی طرح اٹ جائیں گے کاغذ کی طرح اٹھا دیں گے ان کو تو ملتان کی انتظامیہ سے میری یہ پھر اپیل ہے کہ آپ اپنا کام کریں آپ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں جو پرائیس کنٹرول ہے جو اشیاء خردنوش ہیں اس کی پرائیس پہ آپ کا کام ہے کہ آپ چیک رکھیں کہ وہ بڑھے نہ لیکن ان کا کام یہ نہیں کہ وہ ہمارے کارکنوں کو حراسہ کریں اور بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ پورے پاکستان سے لوگ ملتان آ رہے ہیں انہوں نے ہوتیلز میں بوکنگ کی ہے کچھ ہوتیلز نے ہمارے مہمانوں کو فون کر کے کہا ہے کہ ہمیں پولیس کی طرف سے یہ ہدایت ملی ہے کہ پیپرز پارٹی کے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی بوکنگز آپ کینسل کر دیں تو ان کو فون کالز جانا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کے اب ہوتیل رومز بھی کینسل ہو جائیں گے لیکن یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں یہ انتظامیہ کی طرف سے پریشر ٹیکٹکس ہیں مجھے پتا ہے جب جلسے کی تاریخ قریب آ جائے گی اور تمام مرکزی قائدین ملتان پہنچ جائیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب آج رات کو آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ سے کل میری بات ہوئی تو انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ انشاءاللہ تعالی تیس نمیمبر کے جلسے پہ ضرور آئیں گی اس کے علاوہ بلاول بھوتو زرداری صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے یوسف عزا گلانی صاحب پیپلز پارٹی کی نمائند کی کریں گے اور ایک اور سپرائز ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہم بعد میں دیں گے ٹھیک ہے یعنی سپرائز کے لیے ہمیں جلسے کا انتظار کرنا ہوگا قاسم گلانی صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کے جو کرنے کے کام ہیں اس وقت وہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ بات جو ہے یہ میرا خیال میں خاصی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ انتظامیہ کا حقیقی کام کیا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے اب میں آتی ہوں اپنے دوسرے سوال کی طرف آپ کے بھائی علی موسیٰ گلانی ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پولٹیکل ورکرز کے ساتھ اظہار جبجہتی کرنے کے لیے ایک مقام پر جا رہے ہیں ان کے وہ پولٹیکل ورکرز جو گرفتار ہو چکے تھے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ اریسٹ ہو گئے آپ کے اوپر بھی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ تالہ اور زنجیر چوری کرنے کی جس کے بارے میں آپ خود ہی بڑے کومکلی آپ نے اس کا ذکر کیا جیسے لگتا ہے کہ آپ بظاہر اس ایف آئی آر سے پریشان نہیں ہیں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی اور سوری فور بینگ بلانٹ لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ غالباً آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اس سارے سلسلے میں مورال کیسا ہے آپ کا مورال کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ ہم میں سے کسی نے اپنی بیل نہیں کروائی اور ہم جس دن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ریلی رکھی تھی یہاں پر کیونکہ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کا کوویٹ کے اوپر ایک بڑا کلیر سٹانس رہا ہے اور ہماری جو فرس ویس پہ دوران کارکردگی تھی سندھ گورنمنٹ کی سی ایم مراد علی شاہ صاحب کی وہ اس کے پیچھے جو برین چاہے تھا وہ بلاول بوٹر زداری صاحب ہی تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے شرکہ کو ماسک اور ہینڈ سینٹائزر کی تلقین کریں گے اور اس سلسلے میں ہم نے ایک لاکھ ماسک جو ہے وہ آرڈر کیا اور وہ ہمارے پاس پہنچ بھی گیا تو ہم نے یہ ریلی رکھی ایک جس میں ہم اپنے شرکہ کو ماسک وغیرہ دے رہے تھے جلسے کے لیے ساتھ ہی ساتھ اسی دن پاکستان تحریک انصاف کے ایک لوکل لیڈر ہیں یہاں پر جن کو کرپشن کے الزام پہ پہلے نکالا گیا اس کے بعد ان کو اب چیئرمن ایم ڈی اے لگایا گیا انہوں نے بھی اپنے ورکرز کی کوئی سو موٹر سائیکلز اور کوئی پچاس کے قریب گاڑیوں کی ریلی رکھی اب ملتان میں بیقت وقت دو ریلیز ہو رہی تھیں ایک پی ٹی آئی کی اور دوسری پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کی ریلی تھی اس کے خلاف پولیس نے پورا شہر ٹرولیوں سے اور کنٹینر سے بند کر دیا اور پی ٹی آئی کی ریلی کے لیے انہوں نے روٹ کلیر رکھا ایف آئی آرز کروا دیں ریلی کرنے کے اوپر اور جبکہ پی ٹی آئی کی کسی رکن کو نہ گرفتار کیا گیا نہ ان کے خلاف کوئی کیس بنایا گیا تو ہم اس بات پہ یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا پاکستان میں دو قانون لاغو ہوتے ہیں ایک پی ٹی آئی کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے اس حوالے سے جب ریلی ختم ہوئی تو ہمیں یہ اطلاع ملنے شروع ہوئی کے علی موسیٰ گلانی کے ہلکے کے کچھ ورکرز کو پولیس نے تھانہ چہلیق میں گرفتار کر لیا ہے تو علی موسیٰ نے سب سے پہلے تو فون پر ایسوچوں سے پوچھا کہ آپ نے کس جرم میں ان کو رکھا ہوا ہے تو ایسوچوں نے جب کوئی جواب نہیں دیا تسلی بکش تو ہی ڈیسائیڈڈ کہ وہ اپنے ورکروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور تاکہ ان کا موریل نہ گر جائے وہ تھانے پہنچ گئے جیسے ہی وہ تھانے پہنچے تو ایسے چو نے ان کو ایک نئی ایف آئی آر دکھا دی جس کے اوپر انہوں نے کوویڈ پریونشن پینڈیمک ایکٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ آپ کو اس ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے اس میں گلانی صاحب کے چاروں بیٹوں کو مجھ سمیت نامزد کیا گیا ہمارے دو سابق ایم پی ایز ایک سابق ایم این اے کو بھی نامزد کیا تو اس کو ساتھ ہی علی موسیٰ کو یہ بتایا گیا کہ آپ حوالات میں بیٹھ جائیں اور آپ انڈر ایرسٹ ہیں یہ جب یہ سیچویشن ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے سیچویشن کا تو ساتھ ہی میڈیا پہ ہم آئے ہم نے اس بات پہ اتنا اس بات کی نہ صرف مضمت کی بلکہ ہم نے پی ایم کے پلیٹ فارم پہ حکومت کو بارہ گھنٹے کا الٹی میٹم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے جتنے بھی گرفتار کارکن ہیں ان کو رہا کریں رات کو تھانے میں دو ایس ایس پی صاحب اور ایک جیوڈی میجسٹریٹ علی موسیٰ گلانی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ رات کو ہی گھر چلے جائیں موسیٰ نے کہا کہ میں رات کے اندھیرے میں بلکل گھر نہیں جاؤں گا بلکہ صبح کچہری جا کر میں اوٹ سے اپنی بیل کرواؤں گا اور پھر جاؤں گا جس جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ورکرز کا موریل بھی بڑا ہائے رہا اور آج سے ہی مجھے خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکن پہلے سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ جلسے میں شریک ہوں گے جی یہ جو آپ نے بات بتائی ہے جس طریقے سے علی موسیٰ گلانی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور وہ اپنے ورکرز کے ساتھ بنیادی طور پر ظہارے جگجہتی کرنے کیلئے گئے تھے جہاں پر ان پر بھی انہیں دکھا دیا گیا کہ آپ پر بھی ایف آئی آر درج ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون پر جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں اور وہ یہ بات ہے کہ جی یہاں اس میں موروسی سیاست ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف بھی ابری تو انہوں ان کا ایک سیلنگ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم موروسی سیاست پر یقین نہیں کرتے لیکن دوسری طرف موروسی سیاست کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس بیس پر بھی سفر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی سے ہے مثال کے طور پر ہم نے اس طرح کی کئی مثالیں دیکھی ہیں کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کی والدہ کی ناگہانی موت پر ان کو فورن پولیٹکس میں آنا پڑا آپ اگر جوسف رضا گھلانی صاحب کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا آپ سیاست میں آتے یا آپ نے کوئی اور ایمبشنز فالو کرتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں This is a very interesting question اصل میں ہماری ملتان شہر کے حوالے سے میرے خاندان کی سو سال سے زیادہ کی ایک تاریخ ہے سیاست میں جب انگریز کا دور تھا یا even going back to the موغل ایرا گلانی ہی ملتان شہر کی گورنر ہوا کرتے تھے اور انگریزوں کے دور میں بھی ہماری ایک تاریخ رہی ہے مسلم لیک کے ساتھ اور آزادی کی جد و جہد میں جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہی دنٹ چوز اس لائف اس لائف چوز ہم اسی طرح ملتان شہر کی گورنر ہوا کرتے ہیں اس فیملی میں پیدا ہونے کے بعد جیسے ہم سب نے خوش سمالا تو ہم لوگوں کا احساس ہوا کہ یہاں کی عوام کو ہمارے سے بہت توقعات ہیں میرے دادا سید علمدار حسین گلانی was the member of the legislation assembly in Pakistan he was the signatory to the resolution of Pakistan اور ہمارے خاندان کی نہ صرف ملتان شہر کے حوالے سے بلکہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بہت خدمات ہیں تو جیسے ہم نے خوش سمالا تو ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے بھی اس شہر کی خدمت کرنی ہے جہاں کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے 1953 میں my grandfather was the health minister of west Punjab تو انہوں نے یہاں پہ نشتر medical college اور hospital کی بنیاد رکھی جو ہم نے سر عبدالرب نشتر کے نام پہ رکھا even though my grandfather made it اسی طرح گلانی صاحب کی اس خطے کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے انہوں نے ملتان شہر کے لیے اس خطے کے لیے جو کام کیا ہے وہ صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے اسی طرح we all want کے جو ہماری legacy ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں دوسری طرف ایک اور خاندان ہے ملتان کا ہی اس کو بھی آپ dialistic politics ہی کہلیں جو قریشی خاندان ہے جس کے ساتھ ہمارا پچھلے سو سال سے ایک سیاسی rivalry رہی ہے ان کی سیاست جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں بھی انہوں نے پل شوالہ پر جو مسلمان فریڈم فائٹرز تھے ان کے اوپر نہ صرف گولیاں چلوا دیں بلکہ انگریزوں کے کہنے پر ان کو دریائے چناب کے کنارے پر کئی سیکڑوں باغی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا جس کے عوض ان کو بے شمار رکبے انگریز کی طرف سے دیئے گئے اور سر کے ٹائٹل بھی خطابات بھی ان کو ملے لیکن دوسری طرف ہم ہمارا خاندان ہمیشہ سے مسلم لیگ میں رہا پری پارٹیشن اور جب سے ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو ہم عوامی سیاست ہی کرتے ہیں یعنی بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ آپ کو اس علاقے کے لیے کام کرنا ہے اور so it was there in your mind since childhood and therefore no other thought came to your mind does this imply this i call myself a reluctant politician i don't want to be electoral politics but i work with the back end of things and policy side of the party جی اسی لیے آپ نے میرا قیال میں آپ کسی عوضے وغیرہ کے ساتھ بھی associated نہیں ہیں جی بالکل بالکل اچھا جی اچھا قاسم گلانی صاحب ایک اور سوال ہے جو کہ ٹوٹر پر بھی آیا اسے دھنیف صاحب نے یہ سوال آپ کے لیے بھیجا ہے اور میں بھی یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی جس اس سوال کا کسی حد تک آپ جواب دے بھی چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر پاکستان میں ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو دوسری لہر ہے اس کی زمدار پی ڈی ایم ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے وقت میں کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے ان ون آن ون جلسوں کے علاوہ اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ رسپونسبل ہے سیکنڈ ویو کا تو میں یہ پوچھنے پہ بھی مجبور ہو گیا ہوں کہ پھر فرس ویو کا کون ذمہ وار تھا اور اگر جن شہروں میں پی ڈی ایم جلسہ کر رہی ہے وہاں اگر کرونا پھیل رہا ہے تو اس کی ذمہ وار اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں تو جن شہروں میں پی ڈی ایم جلسہ نہیں کر رہی جیسے کہ ہیدر آباد ہے فیصل آباد ہے سیالکورٹ ہے پشابر کے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر جب کرونا پھیل رہا ہے تو اس کا ذمہ وار کون ہے ہاں آپ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کوئی دوسرا وے ہونا چاہیے دیکھیں یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوسٹ ضرور کر رہی ہے لیکن یہ جلسہ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین کا تو ہم یہ اپنی طرف سے تو ہم کیونکہ ہم آرگنائزرز ہیں ہم ہم اپنے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیف رکھا جائے لیکن دس ڈیسیزن کے جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا کوویٹ کے دنوں میں that has to come from the PDM level ہم as host اس بات پہ کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے تو جلسے کرنے ہی کرنے ہیں ایسو پیز کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا as the organizer of this جلسہ ہم نے you will see سادیا کہ this public gathering will be the first جلسہ in پاکستان جس میں کوویٹ کے تمام ایسو پیز کو فالو کیا جائے گا چونکہ ہم نے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ایک لاکھ ماسک ہم نے آرڈر کیا ہے اور ایک لاکھ ماسک ہی مسلم لیگ نواز نے ہمیں ان کے لیڈرز نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں پہنچا دیں گے اس کے علاوہ ہم تمام گیٹس پہ تھرما میٹرز جو چیکنگ ہے وہ اور اراؤنڈ ٹوئی فائی ہنڈرڈ لیڈرز ہم تمام گیٹس پہ پہنچا دیں گے اس کے علاوہ ہم نے کوویٹ کی کوویٹ کے مددے نظر رکھتے ہوئے اپنے جلسے کی جو ٹائمنگ ہے جی اس کو بھی لیمیٹڈ رکھا ہے اور صرف جو پارٹی کے لیڈرز ہیں جو ہیڈز آف دی پارٹیز ہیں وہی بات کریں گے جو بھی ہم ان کو دیں گے تاکہ ہم یہ پورا جلسہ جو ہے وہ تین گھنٹے میں وائنڈ اپ کر دیں لیکن اگر ملتان کی انتظامیہ میں اور اس حکومت میں ہمیں جلسہ قلعہ کورنا قاسم باغ میں نہ کرنے کی جاجت دی تو پھر اس شہر کا امن تباہ ہو جائے گا یہ شہر ایک پر امن لوگوں کا شہر ہے یہ مدینہ تول اولیہ ہے سرزمین اولیہ ہے صوفیوں کا شہر ہے اس میں اگر ہمیں جلسہ کرنے کی جازت نہ دی گئی تو یہ پورا شہر پھر جلسہ نہ بن جائے گا اور پھر ہم ہماری کنٹرول سے بھی چیزیں نکل جائیں گی نہ ہم کوویٹ کے ایس او پیس فالو کر سکیں گے اور نہ ہی یہ حکومت ہمارے قائدین کو سیکیورٹی پروائیڈ کر سکے گی اور جس ویل بکم ویری ڈینجرس بکوز ہمارے قائدین کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں جو چھوٹی چھوٹے صوبوں کی جماعتیں ہیں ان میں پہلے سے ہی ایک احساس محرومی ہے ان میں پہلے سے ہی ایک سٹیٹ کے خلاف غصہ ہے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو لاشیں ہیں وہ پنجاب سے ہی بھیجی جاتی ہیں تو یہ میں وان کر رہا ہوں حکومت کو بھی اور ایڈمنیسٹریشن کو بھی کہ اگر وہ اپنے اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم مجبور ہو جائیں گے پھر پورا شہر بند ہو جائے گا اور پورا شہر ہی ایک جلسہ گاہ بن جائے گا ہم نے بارہ پوائنٹس آلیڈی ایڈینٹیفائی کرنی ہیں جہاں سے ہم نے اپنے لیڈران کو گزارنا ہے اور وہاں پہ آئی ایم ہنڈر پرسن شور یہ پولیس سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکے گی اچھا ایک سوال اور جو آپ کی اس بات کے دوران ہی میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ ملتان کو چوز کرنے کی وجہ کیا تھی کیا وجہ یہ تھی کہ ملتان ہمیشہ سے پیپلز پارتی کا ایک بڑا مضبوط قلعہ رہا ہے یہ فیصلہ بلاول بھوٹر زداری صاحب نے کیا گلانی صاحب کی مشاورت کے ساتھ جب وہ پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی میں ڈسکس ہو رہے تھے ہماری پبلک ریالیز تو بلاول بھوٹر زداری صاحب نے کہا کہ ایک ایٹینت اکٹوبر جس کا سانہہ کارساز والے دن کراچی میں ہمارا جلسہ ہوتا ہے ہمیشہ سے ہم اپنے جو شہدہ ہیں ان کی یاد میں یہ دن بناتے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تیس نومبر پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے تو یہ دو ڈیٹس جو ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے قائدین کے سامنے رکھی کہ یہ ہمیں دی جائیں اور ان ڈیٹس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جلسے کی میزبانی دی جائے تو مولانا فضل الرحمن صاحب اور شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ نے یہ ذمہ واری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی اور انہوں نے ہمارے اوپر ہمیں سینئر پارٹنر سمجھتے ہوئے ملتان میں یہ سوچا کہ جلسہ جو ہے وہ گلانی صاحب ہی کروا سکتے ہیں پیپلز پارٹی ہی کروا سکتی ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت اپھل ٹاسک ہے ہم اس کو بہت سیریس لیتے ہیں کہ تمام دس جماعتوں نے یہ پگ جو ہے ایک طرح سے ہمارے سر پہ رکھی ہے تو ہم اس کو کسی طرح سے بھی کوئی بھی ہم گنجائش نہیں رکھتے کہ ہمارا ایونٹ کوئی خراب کرے اب جیسا کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر کیا ہے تو میں ایک سوال یہ بھی پوچھتی چلوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طبیعت کیسی ہے کیونکہ وہ کووڈ پوزیٹیو ڈکلیئر ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہیں اس سلسلے میں میری ان کے ساتھ کل رات کو بھی بات ہوئی وہ پورے پرعظم ہیں جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اور اور اگر انشاءاللہ ڈوینڈی ایٹھ کو بھی ان کا ٹیسٹ نیگٹیو آ جائے تو وہ جلسے میں شریک ہوں گے اگر وہ پھر بھی جلسے سے خطاب تو ضرور کریں گے ہی ہی ہیس فائن جی ہیس دوئنگ ویل مائنر سیمٹمز ہی آئی ٹھنک ہیل بھی ہیل بھی فائن اور میں ان کی صحت کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں جس طرح تمام ہمارے جیالے جو ہیں وہ اپنے قائد کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں اس طرح ہمیں بھی امید ہے کہ ہیل میک اٹ انشاءاللہ جی صحت جیالے ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے بلاول بھٹو زوداری صاحب کی سہید کے لیے دعا گوں ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی سہید کے حوالے سے کافی پوزیٹیو بات بھی کی گئی ہے اچھا جی اب ایک سواری 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 آپ نے تیمور شغرا صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہوگا جو کہ انتہائی گھٹیا اور گرا ہوا ٹویٹ تھا ای ایم سواری ایم سواری ایم سواری جو ٹویٹ انہوں نے کیا وہ ایک وزیر کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا جی پی ٹی آئی کی طرف سے تو دیفنیٹلی تھوڑا بہت دیکھنے میں آیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بھی ان کی کسی بھی سیاسی مخالف کا کچھ مسئلہ ہو تو ہمیں اس طرح کی ہی اس طرح کے ہی رسپونسز دیکھنے کو آتے ہیں بھلے وہ بیگم کلسوم نواد صاحبہ کی علالت ہو زرداری صاحب کی علالت ہو زرداری صاحب کے بارے میں بھی ایک زبانے میں ایک غلط خبر سپریڈ کر دی گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ وہ بہت علیل ہیں اور اس کے کچھ دن کے بعد ہی زرداری صاحب نیب کی عدالت میں موجود تھے تو یہ تو ہمیں ان کا ایک رویہ دیکھنے میں نظر آتا ہے چاچی اب ایک سوال جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ صحافتی برادری میں اس بارے میں کافی بات کی جاتی ہے بلکہ عام لوگ بھی یہ چیز سوچتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم باقی جماعتوں کا دیکھتے ہیں ہم پی ٹی آئے کا دیکھتے ہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کا دیکھتے ہیں کہ دیہ آف آ ویری آرگنائز سوشل میڈیا سٹراتیجی دیہ آف آرگنائز سوشل میڈیا ٹیمز لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح اپنے سوشل میڈیا کو آرگنائز نہیں کر پائے یا میڈیا کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ اتنی سٹرانگ نہیں رہی ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پی ٹی وی کے نئے چہرمن نئی بخاری صاحب نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ پی ٹی وی پر جو کہ ایک ریاستی ٹیلیویزن ہے اس پر اپوزیشن جباتوں کو کوریج نہیں دی جائے گی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سلسلے میں سوشل میڈیا بہت اہم ہے اپسلوٹلی سوشل میڈیا بلکل اہم ہے لیکن اس میں لیٹس کو بیک ایٹل کچھ ریکارڈ کی درستگی بھی ہو جائے گی کہ سنس اب دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر میڈیا کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے یا جو بھی بات کی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف ہر چینل پہ وہ ہمیں رات کو گھر بیج کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے تو ہم پھر حکومت میں تھے تو جو تحمل جو پیشنس یا ٹولرنس کا مظاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا جو ہمارے صحافتی برادری ہے یا جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے ساتھ ویسا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ باقی کسی جماعت میں نہیں دکھا گیا باقی جماعت والے جماعتوں میں جیسے کہ پی ٹی آئے ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ چینلز ہیں وہ تو ٹھیک خبر دے رہے ہیں بٹ جو باقی سارے چینلز ہیں وہ جو ہیں وہ بکاؤ مال ہیں یا وہ لفافہ جنرلزم میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو پیپلز پارڈی کا ہمیشہ سے ایک بہت ٹولرنٹ قسم کا مزاج رہا ہے ہم تنقید برداشت کرنا جانتے ہیں اور بھلے جس طرح کی بھی تنقید ہو ہم اس کو پوزیٹیو میں لیتے ہیں جہاں تک سوشل میڈیا کی کیمپین کا تعلق ہے تو سوشل میڈیا in my opinion is is a post 2010 phenomena and 2010 کے بات وہ بہت زیادہ اس میں تیزی آئی جب تکنالوجی جو ہے وہ نیچے لیول تک عوام تک پہنچی تو ہمارے لیے وہ ایک نئی چیز تھی اس میں ہمیں ٹائم لگا اور ہمارے گورمنٹ کے فوراں بعد پاکستان مسلمی نواز کی جب حکومت آئی تو انہوں نے حکومتی سطح پر نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ پرائم منسٹر ہاؤز لیول پر ایک میڈیا انہوں نے سینٹر بنایا جس میں فوشل میڈیا بھی تھا اور تمام ذرائع ابلاغ پر انہوں نے فوکس رکھا پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آگئی انہوں نے بھی اپنا حکومتی سطح پر ہی اپنے فوکل پرسن بنائے ہیں جو حکومت کے خزانے سے جن کو تنخواہ دی جاتی ہے ان کے نیچے چالیس ورکر چالیس ایکٹیویس انہوں نے ہائر کی ہوئے ہیں جن کو آٹھ کروڑ کے لگ بھگ منتھلی سیلری دی جاتی ہے پیپلس پارٹی ہم اپنا سسٹم ان ہاؤز ہی رکھا ہوئے ہم نے اور ہم اس کو پوشش کرتے ہیں کہ اپنے ورکرز کو زیادہ سے زیادہ ورکشاپ سٹین کروائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ سکھائیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گے ویڈ ٹائم شدر جی یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ خود بھی سوشل میڈیا پر خاصے آکٹیو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سوشل میڈیا پر بہت آکٹیو ہیں کچھ بھی بات ہوتی ہے وہ لازمی اس پر ٹویٹ کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ نے بھی پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے کافی اپ ڈیٹس ایسی تھیں جو آپ ٹویٹر کے ذریعے عوام تک پہنچاتے رہے بات جو آپ اس چانل کے توسط سے کہنا چاہیں ایسی بات جو مینسٹری میڈیا چانلز ٹیلیکاسٹ نہ کرتے ہوں آپ کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو پاکستان کی عوام کو صرف ان لوگوں کو نہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا آپ کی اتحادی جماعتوں سے ہے بلکل پاکستان کی عوام کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بلکل ملتان کی جو ملتان کی جو خبریں آپ کو مل رہی ہیں اس سے بلکل خوف زدہ نہ ہو اور اپنا جتنی تعداد میں آپ جلسہ گاہ آ سکیں آپ ضرور پہنچیں چونکہ یہ جنگ جو ہے یہ مہنگائی کے خلاف ہے یہ جنگ جو ہے وہ سیول سپریمسی کی جنگ ہے یہ جنگ جو ہے وہ انصاف کی جنگ ہے اور یہ جنگ ہم عوام کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ ملتان شہر کسی عمران نیازی کی جاگیر نہیں ہے یہ شہر اس جو ہے وہ بہت پور آمن لوگوں کا شہر ہے اور ہمیں اس بات پہ بالکل مجبور نہ کریں کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے اس شہر کی ریپوٹیشن خراب ہو اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اگر یہ حکومت سید یوسف رضا گلانی کے چاروں بیٹوں کو بھی اریسٹ کر لے آج ہماری تمام لیڈرشپ جو ملتان کی ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیں تو جلسہ تو یہ پھر بھی ہوگا جلسہ نہیں رکے گا ہم گرفتاریوں سے بھی نہیں ڈرتے اور نہ ہی ہم ان ہوچے ہٹکنڈوں سے کوئی ہو کر کچھ ایسا قدم اٹھا لیں جس سے جو ہے وہ اس شہر کا جو امن ہے وہ خراب ہو جائے لیکن پھر بھی میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ جلسہ کے علاقونہ کاسم باغ میں ہی ہوگا جلسہ جی جلسہ 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 آپ کا بہت بہت شکریہ کاسم صاحب کہ آپ نے اتنے مصروف وقت سے جب آپ لوگ کے جلسہ اورگنائز کرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ چل رہا ہے جو کہ جلسے سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو اس پاڈکاسٹ میں شامل ہوئے پاکستان ڈیموکلٹک موومنٹ کا یہ جلسہ تیس نویمبر کو ملتان میں ہونے والا ہے یہ جلسہ پیبلز پارٹی کے یوم تاسیز یا فانڈیشن دے کے موقع پر ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ اس جلسے کا کیا آوٹکم ہوتا ہے کیا حکومت ان لوگوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرتی ہے یا نہیں اور ملتان کے عوام کس طرح پاکستان ڈیموکلٹک موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ سے اگلی پاڈکاسٹ پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ